بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیسی ویلیج فروٹس اور آج ہم آپ کے لیے ایک دیسی ریسی پی لے کر آئے ہیں جس کو برانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی لذیذ ہے آج کی جو ہماری ریسی پی ہے یہ ہے آلو اور چنے کی سبزی کی اس کو ہم بلکل دیسی اسٹائل میں مٹی کی خوبصورت ہانڈی میں تیار کریں گے ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہماری ریکویسٹ آپ سے کہ اگر آپ نے ہمارا دوسرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کا لنک آپ کو آج کی اس ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا تو آئیے آج کی یہ سادہ اور آسان لیکن لذیذ ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چولے میں آگ جلا لیتے ہیں آگ جلانا اتنا آسان کام نہیں ہے سپیشلی جب لکڑیاں نم ہوں تو مٹی کی خوبصورت ہانڈی مٹی کا چولہ اور لکڑی کی آگ یقین مانے یہ ساری چیزیں جب کھانا پکانے کے لیے استعمال کی جائیں تو کھانے کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جاتا ہے چولے میں آگ جل چکی ہے اور ایک مٹی کی خوبصورت ہانڈی جس میں ہم یہ ریسی پی تیار کریں گے اس میں ہم نے آدھا کپ گھی کا ڈال لیا ہے گھی ہمارا اچھی طرح گرم ہو جائے باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ہم سٹیپ بسٹیپ ڈالتے جائیں گے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم ڈال لیتے ہیں دو درمیانے سائز کے پیاز جن کو ہم نے رافلی چاپ کر لیا تھا پیاز ڈالنے کے بعد ہم ان کو ہلکا فرائی کر لیتے ہیں پیاز ہمارا ہلکا فرائی ہو چکا ہے اور اب ہم ڈال لیتے ہیں دو ٹیبل سپون ادھا کور لسن کا پیسٹ جس کو ہم نے مٹی کی کونڈی میں کور لیا تھا ادھا کور لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ اچھی طرح بھون نہیں جاتا اور اس میں سے بہت اچھی خوشپو نہیں آنے لگ جاتی تب تک ہم اس کی بھونائی کر لیتے ہیں ادھا کور لسن کا پیسٹ بہت اچھی طرح بھون چکا اور اب ہم ڈالیں گے دو ٹماتر رافلی چوپ کی ہوئے اور دو تین ہاری میرچیں باری کٹی ہوئی یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد تب تک بھونیں گے جب تک ٹماتر بہت اچھی طرح گل نہیں جاتے ٹماتر ہمارے بہت اچھی طرح گل چکے ہیں اور اب ٹائم ہے کہ ہم ڈالیں پاودر مسالے جو پاودر مسالے ہم نے آج کی اس ریسیپی میں استعمال کرنے ہیں وہ کچھ یوں ہیں ڈیڑھ ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہمارے پاس ہے اور ڈیڑھ ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون بھنا کٹا سفید زیرہ ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کالی میرچ اور آدھا ٹی سپون ہمارے پاس ہلڈی پاودر ہے یہ سارے پاودر مسالے ہم ایک ساتھ ڈال لیتے ہیں اور تقریباً دو منٹ تک ہم ان پاودر مسالوں کو ڈالنے کے بعد بھنائی کر لیتے ہیں پاودر مسالے ہمارے اچھی طرح بھن چکے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس ریسیپی کا سانجا ہیرو تقریباً تین آلو ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے درمیانے سائز کے ٹکڑوں میں کٹ کر پانی میں رکھ لیا تھا تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو یہ ڈال لیتے ہیں آلو ڈالنے کے بعد ہم ان آلووں کو تقریباً دس منٹ تک اس مسالے میں اچھی طرح بھون لیتے ہیں آلو ہمارے اچھی طرح گل چکے ہیں ہم نے ان کو دس منٹ تک اس مسالے میں بھون لیا اور اب ہم ڈالیں گے یہ چنے دو سو پچاس گرام چنے ہیں جن کو ہم نے ساری رات بھگو کے رکھا تھا اور پھر ہم نے ان کو ایک ٹی سپون نمک ڈال کر وائل کر لیا چھٹکی بھر ہم نے ان میں سوڈا بھی ڈالا تھا بہت اچھی طرح یہ ابلے ہوئے چنے ہیں یہ ڈال لیتے ہیں ابلے ہوئے چنے ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور پانچ منٹ تک ان ساری چیزوں کے ساتھ ان چنوں کو بھون لے دیں پانچ منٹ تک ہم نے ابلے ہوئے چنے ڈالنے کے بعد باقی چیزوں کے ساتھ بھون لیے ہیں اور اب ہم ڈال لیتے ہیں ایک کپ بیٹ کیا ہوا دہی دہی ڈالنے کے بعد تب تک ہم پکائیں گے جب تک دہی بلکل خوشک نہیں ہو جاتا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دہی بلکل خوشک ہو جکا ہے جو ہم نے ڈالا تھا اور اب ہم ڈال لیتے ہیں آدھا گلاس پانی ہلکی سی گریوی کے لیے اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور پانچ منٹ تک اور پکا لیتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے تقریبا پانچ منٹ تک اور پکا لیا ہے ہماری آج کی یہ آسان اور لذیذ ریسیپی بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آلو اور چنے کی سبزی کو تیار کر کے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی آسان اور لذیذ ریسیپی آج ہم نے تیار کی ہے اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ریسیپی پسند آئے اس کو آپ شیئر اور لائک کریں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اصحار کرنے کے لئے کومیٹس دیں ہماری چینل دیسی ویلیج فورس کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کرنا تو بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی لذیذ اور آسان ریسیپیز کی جو نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا رب سونے دے حوالے رب راکا اللہ حافظ